پھر دیکھتے ہیں کیسے بنائیں گے بہت یمی ڈیلیشیس سا ڈم چکن مسالہ ڈم چکن مسالہ بنانے کے لئے ہمیں چیزیں چاہیے وہ نوڈ ڈاؤن کر لیجئے ہاف کے جی میں نے اس میں چکن لیا ہے اور کوشش کریں کہ چھوٹی مرغی لیں اور مکس پار لیں کیونکہ ہم دم پہ چکن کو پکائیں گے تاکہ وہ اچھے سے گل جائے ون ٹیبل اس ون ادھر لیسن کا پیس چاہیے ہوگا ون فور ٹی سپون یا ایک موٹی چھٹکی سمجھ لیں زافران میں تھوڑے سے دودھ میں بھگوں گی وہ ہم اس میں مرغی مائنیٹ کریں گے اچھے میں نے کچھ کاجو لیے ہیں یہ اٹھارہ سے بیس کاجو ہے ٹو ڈیبل اسپون کھوپرا ہے اور چار جو ہیں وہ ہری مرچے ہیں ان تینوں کو ہم پیسٹ بنائیں گے ان تینوں کو پیسٹ بنے گا دو میں نے جو ہے وہ پیاز لیے اس کو بہت فائن سلائس کر لیا ہے اس کے علاوہ جو ہمیں مسالے چاہیے مسالوں ہیں میرے پاس یہاں پر دو ہری لائچی ہے ایک بڑی لائچی ہے تین لونگ ہے دو دارچینی کے ٹکڑے ہیں یہ کھڑے گرم مسالے ہیں نمک آپ نے ساتھ سے لے لیں ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر ون فور ٹی سپون حلدی پاوڈر ون ٹی سپون پسی دھنیا کا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون یہ کالی مرچ کا پاوڈر ہے یہ سارے ہم اس میں مسالے چاہیے ہوں گے اس کے علاوہ میں نے یہاں پر لی ہے دہی آدھا کپ گاڑی دہی لے لیں گاڑی دہی ہونی چاہیے آدھا کپ ون ٹی سپون میں اس میں وینگر لوں گی آپ چاہیں تو آپ لیمن جوز بھی یوز کر سکتے ہیں اور ٹری فورٹ کپ تک ہم اس میں آئل یوز کریں گے تو چلیں ہم رانا شروع کرتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے جو زافران آپ کو دکھایا تھا اس کو میں نے تقریباً ٹری ٹیبل سپون کنکنے دودھ میں لیوک وانک ملک میں میں نے اس کو بھیبو دیا اور جب اس کا اس طریقے سے خوشبو آگئی کلر آگیا جو نکل کے کلر آنے لگا اس کا جساب دیکھ سکتے ہیں تو پھر میں نے اس کو چکن میں ڈال دیا اور اب میں چکن کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں ہم اس کو پانس سے دس منٹ رکھیں گے جب تک ہم پیاس وغیرہ لال کریں گے جب تک اس کو ہم چکن کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں گے تو ہم پیاس لال کرنے شروع کرتے ہیں آئل گرموں نے میں نے رکھ دیا تھا ٹری فورتھ کپ تک آئل ہم نے اس میں گرم کر لیا اس کا وقت میں اس میں پیاس ڈال رہی ہوں آئل کی کوئنٹیٹی تھوڑی زیادہ ہی ہم اس میں یوز کریں گے کیونکہ اس کا جو مسالہ ہوتا ہے بہت کارا ہوتا ہے تو اگر آپ نے آئل کم رکھا تو پھر یہ ہے کہ وہ ضرور پریزنٹیبل نہیں رہا اس لئے ٹری فورتھ کپ تک آئل لیوز کریں اب پیاس جوہ لال ہو رہی ہے تو ساتھی ساتھ جتنے کھڑے کرم مسالے ہیں دو ہری لائچی ایک بڑی لائچی تین لونگ دو تارچیلے کی ٹکڑے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب پیاس کو ہم لال ہونے دیں گے پیاس لال ہو گئی ہے میڈیم فلیم پہ ہم نے پیاس کو لال کر لیا اب میں پیاس کو ریموف کر لوں گی اور فلیم بھی آف کر دیں گے اور پیاس کو ہم نکال لیں گے پلیٹ میں اور اس کو ہم تھنڈا ہونے دیں گے تاکہ تھنڈی ہو جائے تو یہ جہے وہ آسانی سے ہم اس کو ہاتھ سے چورا کر سکیں جس طریقے سے پیاس کو ایک سیپریٹ پلیٹ میں جہے وہ نکال لیں اور دیکھچی کو چولے سے ہٹا دیں اور چولہ بند کر دیں اچھے میں آپ کو پیاس دکھا رہے ہیں پیاس کو میں نے پلیٹ پہ پھیلا دی اور جتنے کھڑے کر ہم مسائلن سب کو واپس اوائل میں ڈال دیں کیونکہ اسی اوائل میں بھی ہم مرگی وغیرہ ڈالیں گے اور مسائلہ ڈال کے مائینیٹ کریں گے اور پیاس کم تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے تاکہ کرسپ ہو جائے اچھے میں نے پین رکھ دیا تھا یہ پین جہے وہ گرام ہو گیا تو سلو فلیم پہ میں کاجو اور جو کھوپ رہے ہیں ہمارے پاس اس کو روست کر لوں گی بس ہلکا سا کلر آنے تک ہم اس کو روست کریں گے اور پھر بس ہم اس کو جو ہے وہ فلیم آف کر کے ریموف کریں گے اچھے دیکھیں اس پر کلر آنے لگا ہے کل کا کلر آنے لگا تو میں نے فلیم آف کر دیا ہم اس کا تھنڈے ہونے کا ویٹ کریں گے پھر اس کے اندر ہری مرچے ملا کے اس کو پیسیں گے اچھے اب جو ہمارے پاس دہی تھی ہاں پیالی جو ہم نے دہی لیوی تھی دھنیا اور جہاں ہمارے پاس کالی مرچ کے سیون سب چیزوں کو ہم نے ڈال دیا ساری پاورڈڈ سپائسز ڈال دیا ہے اس کا دن کو اچھے سے مکس کر لیں اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کرنے کے بعد ہم اس کو سائیڈ پر رکھیں گے اور جہاں ہمارے پاس کاجو اور کھوپ رہا ہے اس کو ہم مرچوں کے ساتھ پیس لیں گے اچھے کاجو بادام کے اندر میں نے ہری مرچے بھی ڈال دی ہیں ہری مرچے ڈال دی ہیں اب میں اس کا پیسٹ پناوں گے پیسٹ پنا کریں ہم اس کو دہی کے ساتھ مکس کر دیں گے ہم اس کا پیسٹ پنا لیتے ہیں یہ ہم نے پیسٹ پنا لی ہے دیکھیں کاجو کھوپ رہا اور ہری مرچوں کا اب ہم اس کو دہی میں مکس کر رہے ہیں اچھے سے مکس کر لیں دہی کے ساتھ ان سب چیزوں کو مسالوں کو بس پہ ہم اس کو چکن میں لگائیں گے اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کر لیں اب جو پیاس ہمارے پاس ہمیں تھنڈیوں نے رکھی تھی وہ تھنڈی ہو چکی اچھے صرف اب میں اس کو اس طرح دیکھیں ہاتھ سے چورا کر رہی ہوں اور ہاتھ سے چورا کریں یہ آپ مشین سے کریں میک شور کریں کہ اچھے سے چورا ہو جائے اور ثابت کھڑی پیاس اس میں بنا رہے ہیں اس طریقے سے چورا کر لیں جب میں نے سیم ڈیکچی لے لی ہے جس کے اندر ہم نے پیاس لال کی تھی اب دیکھیں اس کے اندر جتنی چیزیں ہم نے اب تک بنائی ہوں اب میں اس کے اندر ادھرک لہسن کا پیس ڈال رہی ہوں پوائن ٹیبل اس میں تک ادھرک لہسن کا پیس ڈال دیا ہے اس کے علاوہ جو چورا کیوی پیاس تھی میں نے وہ ڈال دیا ہے اس کے اندر اچھا پھر اس کے بعد ہم نے دہی کے ساتھ جو مسالے سب مکس کیے ہیں وہ ڈال دوں گے میں اس کے اندر ان سبھی چیزوں کو ڈال دیں گے اور پھر اچھے سے چکن میں مکس کریں گے اور جس سرکہ ہمارے پر سرکہ بھی ڈال دیں گے یہ کے ساتھ چیزیں جا چکی ہیں چکن میں اب چکن کے ساتھ اچھے سے اس کو مکس کریں گے سب چیزوں کو اصل میں دم چکن کا مقصد یہ ہے کہ مسالوں کے ساتھ اچھے سے سب یہ مکس ہوتا ہے اس کے لئے دم کے فلیم پہ جو وہ چکن کلتا ہے مسال اچھے سے مکس ہو چکے تو میں اس کے اندر سرکہ ڈال رہی ہوں تقریباً ون ٹیبل اس پون تک میں نے سرکہ ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو لیمن جوز بھی لے سکتے ہیں اس کی جگہ اب سب چیزیں اس میں جا چکی ہیں بس سب چیزیں اس کے اندر جا چکی ہیں اب اس کو مرینیشن ٹائم دیں گے کم از کم ہم اس کو دو سے تین گھنٹیں مرینیشن ٹائم دیں گے آپ چاہیں تو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں یہ نیکس ڈی بنانا تو آپ رات سے اس طرح کے بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں اوور نائٹ فریج میں رکھتے ہیں میں اس کو ہٹ پلیٹ پر بنانے جا رہی ہوں تاکہ اس کا جو ٹیمپریچر وہ مینٹین رہے ہیں اور دم کی آنچ پر یہ گلتا رہے چکن آپ چاہیں تو آپ چاہیں تو آپ نارمل جو چولا ہوتا ہے اس پر بھی بنا سکتے ہیں بس اس میں یہ کہ آپ کو نیچے زیادہ توا رکھنا ہوگا موٹا توا تاکہ ڈائریک ہیٹ دیکھتی میں نہ لگیا اور دیکھتی بھی آپ کا موٹے پین دیکھنے چاہیے سرپس اس کا بوٹم جو وہ ہے بھی ہو تقریباً جو ہے سمجھیں پانچ منٹ ہو گیا میں نے اس کو بھی کھول کی چلایا تو تم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے اس پر اچھے سی سٹیم بن گئی ہے فلیم آپ کو سلو ہی رکھنا ہے ہائی فلیم سٹارٹ میں بھی آپ کو نہیں رکھنا سلو فلیم پر ہی یہ پکے گا اور اگر آپ نے بتایا ہے چولے پر بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پر توا رکھیں دوے کے اوپر پر دیکھچی رکھیں اور اگر آپ کا ہٹ پلیٹ یا الیکٹرک برنر ہے جس میں آپ ایزلی منٹین کر سکتے تیمپریچر تو اس میں پھر یہ کہ آپ بیس رہتا ہے دمچکن اگر آپ بنا سکتے تو اس میں بنایں آپ بس اب یہ دیکھیں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں پانی بھی اس کا خوشک ہو رہا ہے اس کا پانی ہم بلکل بھی ڈالیں گے اس کو کور کریں گے اور اگین اس کو پکنے دیں گے یہ میں نے کوئلر دہکنے کے لئے رکھ دیا تھا ہم اس کو کوئلے کے سموک بھی دیں گے اس لئے دیکھا لیتے ہیں اچھا یہ تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں جب میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کا دس منٹ ہو گئے ہیں تو دیکھیں اس کا آئل سپرٹ ہو رہا ہے مسالے کا پانی خوشک ہو چکا ہے تو اس میں یہ ریڈی ہے اب اس میں کوئلے کے سموک دیں گے اسی وجہ سے اگر آپ چھوٹی مرگی لیں گے تو چھوٹی مرگی بہت آسانی سے جب وہ گل جائے گی اب تک تو یہ آسانی سے ہم اس میں کوئلے کا اسموک دے سکتے ہیں بس ہم اس کے اندر کوئلہ رکھیں گے اور پھر اس کا اسموک دیں گے کوئلے کا ہم نے اس میں دھوان دے دیا ہے ہم اس کو کور کر دیں گے فلیم آف ہے پانچ منٹ اس کو پانچ سے دس منٹ بند رہن دیں گے کور کر دیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو سرف کریں گے اب بلکل تیار ہے اور کیونکہ اس کو آئل سپریٹ ہو چکے اس لئے یہ تیار ہے بہت ہی مزیدار دم چکن مسالہ ہمیں پس بن چکا ہے اس کو آپ دامتوں میں بنایا ہے آپ بہت اس کو انجوائے کریں گے یہ بہت مزید کی ریسپی ہے اس کو آپ دان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ساتھ میں رکھیں انین رنگ بیسٹ آپ کو یہ ریسپی لگے گی جندر چکن بنانے کے ہماری چیزیں چاہئے ہیں وہ نوڈاون کر لیجئے ریٹن ماب کو انکرینز میں دسکرپشن باکس میں مل جائے گا ساتھ میں دسکرپشن باکس بھی دیکھ لیں یہاں پہ میں بس اپ سے پہلے رکھی ہوئے چکن یہ میں نے لیا ہے تقریباً ہاف کیج یہ چکن ہے اور میں نے without bones لیا ہے اور دیکھیں اس طریقے سے اس کے پیسز بنے میں چھوٹے پیسز ہیں آپ چاہئے تو with bones بھی لے سکتے ہیں it's up to you لیکن آپ without bones میں بھی اس کو اچھے سے بنا سکتے ہیں without bone میں نے ہاف کیج یہ چکن لیا ہے اس کے لاؤج ہمیں چیزیں چائیں گے اس میں دیکھیں میں پاس یہ رکھا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ادھرک لیا ہے تقریباً تقریباً یہ ہمارے پاس 5 table spoon تک ادھرک ہے اس کو میں نے بہت ہی باری دیکھیں اس طریقے سے باری چوپ کر لیا 5 table spoon ادھرک ہو گیا یہ میں نے چھوٹی چھوٹی حریمٹشیں لیا ہے اس کو بہت باری کٹ لیا ہے یہ لہسن اس کو میں نے چوپ کر کے لیا ہے تین لہسن کے جمعوں کو میں نے چوپ کر لیا لیکن اس طریقے سے کرنے سے زیادہ خوشکو وغیرہ اچھی اس کی آ جاتی ہے میں پاس یہ مسالے ہو گئے اس کے لاؤج ہمیں اس کے لانے چاہیئے اس میں میں پاس دیکھیں یہاں پر مینجر ہے وہ میں پاس رکھا ہے نمک میں پاس یہ حساب سے لے لیں 1.5 tea spoon میں ایک گرہ مسالہ پاورڈر لیا ہے 1.4 tea spoon لالمش کا پاورڈر ہے یہ میں نے 1.4 tea spoon اس لے لیا ہے کیونکہ میں پاس ہے لالمش کا پاورڈر وہ تھوڑا چھوڑا چھوڑا پاس تیز ہے اگر یہاں پاس ہے اور یہ میں پاس ہے حلدی پاورڈر جوکہ ہے 1.4 tea spoon آپ چاہتا ہے 1.5 tea spoon تک لے سکتے ہیں پاس زیادہ تیز حلدی پاورڈر ہے یہ میں نے ایک مسالہ بنایا ہے اس میں میں لیا تھا 1.5 tea spoon یہ 1 tea spoon تک لے لیں تو مل ملا کی تقریبا 1.5 tea spoon تک بن گیا ہے میں نے اس میں لیا تھا سابت دھنیا اور زیرہ ان دونوں کو میں نے بھون لیا تھا بھوننے کے بعد میں نے ان کو پیس لیا تو اس طریقے سے دیکھیں دردرہ سا پیس ہے یہ بلکل آپ کو باریک نہیں پیسنا ہے اسی طریقے سے دردرہ سا پیسنا ہے تو ٹیسٹ بہت اچھا تھا یہ ہو گیا اس کے علاوہ میں نے 2 میڈیم سے ایسی پیال دے کے اس کو بہت ہی فائن چاپ کر لیا ہے اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ لیا دو میڈیم فیض کے ٹیمارٹ رن کو فائن ٹاپ کر لیا ہے تھوڑا زہارہ دھنیا ہم اس میں چاہیے ہوگا اور اس کے علاوہ ہم اس کے اندر یوز کریں گے دہی دہی ہم یوز کریں گے تقریبا تقریبا جہاں وہ ہاپ کا جنجر چکن تیل گرم ہونے میں نے رکھ دیا تھا تو اب میں اس کے اندر ڈال دی ہوں چکن چکن پیسز کو ہم اچھے طریقے سے فرائی کریں گے تیل میں اور ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالا صرف تیل گرم ہے اس کے اندر ہم نے چکن کے پیسز ڈال دی ہوں اس کو فرائی کر رہے ہیں میں نے یہاں بونلس لیا کر آپ بون کے ساتھ چکن نے جب بھی آپ اس کو اسی سٹیپس کے ساتھ جو فالو کرتے ہوئے بنائیں اب یہ دیکھیں کلر چینج ہو گیا ہے پانی خوشک ہونے لگا ہے چکن کا تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ادرک لیسن اور ہری ملچیں تو میں ادرک بچا لوں گی جو ہم گانش میں یوز کریں گے میں نے باقی ادرک ڈال دی ہیں ہری ملچیں چوب جتہیں وہ ڈال دی ہیں اور لیسن ڈال دی ہیں اب ان کو ہم تقریباً فل فلیم پہ پانچ منٹ کے لئے فرائی کریں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے ادرک کا وہ بہت اچھا چکن میں آ جاتا ہے تقریباً پانچ منٹ بعد آپ دیکھیں گے اب ایک خوشبو آئے گی اس کے اندر ڈرک کی اور لیسن کی ایک اچھی جسمیل آنے لگے گی تو پھر اب ہم اس میں چکن کو سیپریٹ کریں گے اب میں نے تمامی چکن کو ایک پلیٹ میں نکال لیا ہم اس کو لیٹر آن یوز کریں گے اور باقی اب ہم اس کے اندر ڈالنا شروع کریں گے جو ہمارے پاس مسالیں ہیں وہ تو سب سے پہلے میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاز اچھا پیاز ڈال کے میں نے اس کو جو بے فرائی کر لیا اور دیکھیں پیاز کا ہلکا سا کلر چینج ہونے لگا ہے تو ہم اس کو نہ ڈالیں گے تیماتر بلکل لال نہیں کرنا ہے پیاز کو اس بات کا خیال رکھیں اور پیاز بہت آپ کے سچوپ ہونی چاہیے بلکل چھوٹی چھوٹی پیاز کا ٹی وی ہونی چاہیے سارے مسالیں ڈال دیں گے ہم حلدی، لال مرچ، نماز، گرم مسالہ اور جو ہم نے زیرہ اور ثابت دھنیا کا مسال ہونا ہے تھا وہ ڈال دیا اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے بھونیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اب اس کو فرائی کریں تاکہ مسالہ جلے نہیں اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے جیتی تیماتر کے پیسز ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں تاکہ مسالہ ہمارے پاس جو اس کا اسموز بنیں تو ہم اس کو کور کر کے پکنے دیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کا ڈھکنا ہٹایا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دہی پھٹی بھی اچھے سے پھٹی بھی دہی ڈالیں ورنہ دہی کے دانے وغیرے اس میں غائب نہیں ہوں گے تو اچھے سے پھٹ کے دہی ڈالیں اور ہائی فلین پر ہم اس کو اتنا مکس کریں گے کہ دہی جو وہ مسالوں کے ساتھ مکس ہو جائے تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے جس میں دہی جو ہے وہ اچھے سے مسالوں کے ساتھ مکس ہو جائے گی تو اب ہم باقی چیز اس میں ڈالیں گے اب یہ دہی اچھے سے اس کے اندر مکس ہو چکی ہے تو اب میں اس کے اندر ڈالوں گی چکن جو ہم نے چکن نکالا تھا ہم وہ ڈالیں گے اس اسٹیج پر چکن ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اب جو مسال ہمارے پاس اچھے سے بن چکا اس کا کوئی کچھاپن نہیں ہے اب ان دونوں کو ہمیں اچھے طریقے سے ہائی فلیم پر مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ کورنر سے تیل جو وہ سپریٹ ہونے لگے اس میں کے مسالے کی خوشبو چکن میں رس بچ جائے گی جب تک میڈیم ٹھائی فلیم رکھتے ہم ہم اس کی بنائی کر لیں گے تاکہ مسالہ اور چکن جو وہ یک جا ہو جائے دیکھیں کورنر سے تیل سپریٹ ہو رہی ہے دیکھیں یہ کنڈیشن ہے اس میں کے جو ہمارے پاس اچھے سب چیزیں مکس ہو چکی ہیں اب میں اس کے اندر اتنا پانی ڈالوں گے جتنے میں چکن گل جائے اچھا ہم نے بونلیش لیا تو ہم اسی حساب سے پانی ڈالیں گے کہ چکن گل جائے اور ہمارے پاس ہمارے پاس اینڈ میں گریوی بنیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ بونز کے ساتھ لی رہے ہیں تو تھوڑا پانی آپ کو زیادہ ہی ڈالنا پڑے گا کیونکہ چھوٹے پیسی چکن کی ہے تو یہ گل جائیں گے خیر تو اس حساب سے وہ اپنا پانی اس میں اجسٹ کر لیں ہم اس کو کور کریں گے پکنے دیں گے پھر چولہ بند کر کے ہم اس کو سرف کریں گے بہت ہی مزیدار چیز جنجر چکن ہمارے پاس بند چکی ہے اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ ایسا مین ڈیش آر اس کو لیے سکتے ہیں ساتھ میں رکھیں جائے تا سالات انشاءاللہ آپ کے بہت بسند آئے گی مرک پٹی آلہ بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے کریں گے چکن کو مینے چکن کی مینیشن کے لئے میں اس کے اندر ڈالوں گی ادھر کلیسن کا پیسٹ ون ٹیبل اسپون تک ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہاف کب ہم اس میں یوز کریں گے گاڑا دہی دہی اچھا گاڑا ہونا چاہیے پتلا دہی ہم اس میں یوز نہیں کریں گے ہاف کب دہی چلے گیا اس کے اندر اس کے اندر ڈالوں گی دو ہری مرچیں چاپ کرکے مکسنگ ہو گئی ہے دو ہری مرچیں ڈال دیں گے چاپ ہری مرچیں میں ڈالنی ہے اس کے اندر چھوٹی پتلی ہم ہے یہ وہ میں نے لی ہے نمک ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ون فور ٹی سپون میں اس کے اندر ڈالوں گی ہلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون ہم اس میں یوز کریں گے لائل مرچوں کا پاورڈر بس یہ ساری مسائلہ اس کے اس کے اندر جا چکے ہیں اس میں ہم اچھے سے مکس کریں گے اور ہم اس کو کور کر کے جو ہے وہ ہاف انار دیں گے مارینیشن ٹائم آپ اگر آپ کے اس ٹائم میں تو آپ چاہیں تو اس کو اوور نائٹ فریج میں مارینیشن ٹائم دے سکتے ہیں فریج میں رکھ سکتے ہیں اب ہم اس کا ایک مسائلہ تیار کر لیتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ ہاف کپ جو ہے آئل ڈال دیا ہے اب میں اس کے اندر ڈال لی ہوں ایک چائے کا چمچہ جہوہ زیرہ تین جہوہ دار چینے کے ٹکری تین لونگ اور چار ہری لائچ ان سب کو ہم اچھے سے کڑکرا لیں گے اس کے خوشبو آئے گی کھڑے مسائلوں کی تو ہم اس کے اندر ڈال لیں گے پیاز پیاز میں ہم نے یہاں پر دو میڈیم سائسی پیاز لیا اس کو بہت ہی فائن چاپ کیا جتنا باریک کاٹیں گے اتنی جلدی ہے چکن وغیرے کے ساتھ مکس ہو جائے گی تو دو میڈیم سائسی پیاز لے گے اس کو باریک چاپ کر کے ڈال دیا ہے پیاز سوفٹ ہوئی ہے تو میں سے اندر ڈال رہی ہوں دھنیا دو ٹو ٹو سپن تک ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ہرا دھنیا اور ایک میڈیم سائس کے ٹیمارٹر ڈالیں گے ہم اس میں اس کو بھی ہم نے فائن چاپ کیا بس ہم سب ہی چیزوں کو مکس کریں گے اور جو ہے وہ لو فلیم پر اس کو کور کر کے ٹو 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 ٹ اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ پکنے دیں گے تاکہ چکن ہمارے پس گلے اور باقی سارے مسالے بھی اس میں اچھے سے مکس ہو جائے تو کور کر کے ہم اس کو چکن کے گل جانے تک پکنے دیتے ہیں اور اتنی دیر میں ہم اس کے لئے گرم مسالہ تیار کر لیتے ہیں جو ہم اس میں یوز کریں گے آگے اس میں میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ جو کالی مرچے ہوتی ہیں وہ ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون دھنیا ان تینوں کو ہم جو ہے وہ پیس لیں گے اور پیسنے کے بعد ہم اس کے اندر چکن میں یوز کریں گے اس کو اچھا اب دیکھیں اوائل سیپریٹ ہو گیا ہے کورنر سے اور چکن اس وقت آپ کے پاس تقریباً ڈن ہوگی اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے نائن کی پرچند تک چکن اس میں ڈن ہوگی اب ہم اس میں ڈالیں گے کاجو کا پیسٹ تو میں نے بیس کاجو لیا تھا اس کو میں نے ون فورت کب دودھ میں بھگو دیا تھا دو گھنٹے کے لیے اس کا بہت ہی سپونٹ سا ایک پیسٹ بنا لیا ہے اور وہ ہم اس میں یوز کریں گے کوشش کریں کہ کاجو کا غیر اس کے اندر ثابت نہ ہو اس سمودھ پیسٹ بن جائے اور پھر آپ اس کو اس سٹیج پیسٹ میں ڈالیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آپ چاہیں تو اس میں کاجو کی جگہ بادام بھی یوز کر سکتے لیکن کاجو کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ زیادہ اس میں جو گریوی میں بہت اچھا ٹیکچر دیتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت یمی آتا ہے اس کا یہ میں نے جو مسالہ دکھایا تھا جو ہم نے کالے مرچیں زیرہ اور دھنیا ان دینوں کا ہم نے پیسٹ لیا ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے بہت فائن نہیں پیسٹ نہ ہے کوشلی گرائنڈ کریں وہ ڈال دیا ہے اب ہم اس کے لئے ایک تڑکہ تیار کر لیں گے دو تڑکے کے لئے میں نے یہاں پر جو ہوں وہ 1x8 cup oil گھرم کر لیا تھا اور اب اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے دو لہسن کے جوے چاپ کر کے ساتھی ساتھ میں اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ون ٹی سپون جھے وہ ادھرک چاپ کر کے اب جو ہے میں نے اس کے لیے ایک چھوٹی پیاس کیوز میں کٹ کر کے اور ایک چھوٹا جو ہے وہ چھملا مرش میں نے ڈالی ہے کیوز میں کٹ کر کے ان سبھی چیزوں کو مکس کریں گے ان کو بہت پکانا نہیں ہے سبزیوں کا کرنچ الوز نہ ہو اس لیے ہم اس کو بس ہلکا سا فرائی کریں گے ساتھی ساتھ میس میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپنج ہے وہ کسوری میتھی میں اس میں کسوری میتھی یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو فریش میتھی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ اس میں نہیں ڈالیں فریش میتھی اگر آپ یوز کر رہے ہیں یا کسوری میتھی بھی تو بہت زیادہ ڈالنے سے اس کی کرواہٹ ہو سکتی ہے تو اس میں بس ٹو ٹو ٹیبل سپون اناف ہوگا کسوری میتھی ڈال دیے جسٹ مکس کریں گے اور ایک پنج جو ہے وہ ہم یا ون بائی ایٹی سپون تک لال مرشو کا پاورڈر ڈالیں گے تڑکا اس کا تیار ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ جو گریوی ہم نے بنائی تھی اس پر پور کر دیں گے چکن کی گریوی میں تڑکا جو ہم نے بنائی تا اس کو پور کر دیں گے اس کے ساتھی ساتھ میں اس کے اندر ایک کپ تک پانی ڈال دوں گی پرپوس اس وقت پانی ڈالنے میں یہ کہ چکن کھن کر Office کو چکن دن ہے تڑکہ سب مکس ہو چکا ہے جا چکا ہے Du橙 بیوی میں ایک کپ تک PANی ڈال دیا تھا اچھا اس کا پرپس یہ ہے کہ یہ چکن اگر ہم بند کریں گے چولا تو یہ گھڑا ہو جائے گا اور گریوی بہت ہی گھڑی ہو جائے گی تو اچھی گریوی بنانے کے لئے آپ ایک کپ تک پانی سے سٹیج پر ڈالیں اور پانچ منٹ اس کو سلو فلیم پر پکنے دیں اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ہم بند کر دیں گے اور اس کے گارنشن کا سامان ڈالیں گے یہ دیکھیں گے تک پانچ منٹ بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں آئل سیپریٹ ہو چکا ہے گریوی بھی بیسٹ تیار ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ بند کریں گے اس کے اوپر میں نے ادھرک ڈالی ہے ادھرک ڈال دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہاف تیسپون تک گرم مسالہ پاورڈر ڈال رہی ہوں بس یہ سب چیزیں جا چکی ہیں اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور چولا بند کر دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے بہت ہی مزیدار سے یہ جو ہے وہ بند چکے چکن ریسٹرین سٹائل چکن پٹھیالا مرخ پٹھیالا ہمارے پاس تیار ہے بن کے یہ بہت مزیدار بند ہے بہت یمیز کا فلیور ہوتا ہے اسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو آل آباوت کچن آج کی جو مائیدش ہے وہ ہر چکن انگارہ کی چکن انگارہ جو کہ چکن کی ایک بہت ڈفرنٹ سی ریسپی ہے اور یہ بہت مزیدار کی بندتی ہے اس کے نام کوئلے کی دھونی دیتے ہیں اس سے گریوی کا ٹیسٹ بھی بہت مزیدار جاتا ہے تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے لال کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہوگا اس کو کلک کیجئے اس کا گھنٹی کی نشانت کا دبائیے تاکہ آگے بھی ویڈیوز اور ریسپیز ملتی رہیں چکن ہنگارہ بنانے کے لئے میں جو چیزیں چاہیئے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اور ریٹین میں آپ کو انگیڈینٹس لٹس کے لئے دسکرپشن باکس میں مل جائے گی تو یہ سب سے پہلے میں پاس یہاں رکھا ہے چکن یہ ہاف کےچی میں نے چکن لیا ہے اور اس چکن کو ہم کیا کریں گے کہ مینیٹ کریں گے تو یہ دو سٹیپ میں بنے گا ایک اس میں کہ ہم مینیٹ کریں گے چکن کو اور سیکنڈلی ہم گریوی پرپیر کریں گے اور اس میں پھر چکن کو ڈالیں گے سب سے پہلے ہم مینیٹ کریں گے چکن کو مینیٹ کرنے کے لئے ہم بنائیں گے ایک مسالہ جس میں میں پاس یہ دیکھیں گول والی مرچے یہ آٹھ سے دس آپ گول والی مرچے لے لیں یہ دیپینٹس آپ کو کتنا تیکھا پسند ہے 1 ٹی سپن زیرہ 1 ٹی سپن سابت دھنیا اور 1 ٹی سپن کالی مرچے ان چاروں ہی چیزوں کو ہم ڈرائی روزٹ کریں گے اور پھر پیسکس میں ڈالیں گے اچھا یہ میں نے پین رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لئے تاکہ مسالے ہم ڈرائی روزٹ کر لیں تو ان چاروں کو ہی ہم ڈرائی روزٹ کریں گے اور فلیم آپ کو میڈیم تو سلو کی طرف رکھنا ہے تاکہ ایون جہاں ان کی بھنائیوں تو بس سب ان کو بھوننے کے بعد تھنڈا کریں گے اور پھر ہم اس کو دردرہ سا پیس لیں گے بہت باریک نہیں پیسنا تو جب تک ہم اس کو بھون لیتے ہیں اچھا تو مسالے ہمارے بھون رہے ہیں جب تک ہم چکن کی بینی نیشن دیکھ لیتے ہیں تو اس میں میں نے سب سے پہلے ڈال دیا ادھرک لیسن کا پیسٹ ادھرک لیسن پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے زردے کا رنگ اورنج فوڈ کلر ڈالیں گے آپ چاہے تو اس وقت آپ پیپریکا پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں ہمیں بسکلی اس کا کلر ریڈش کی طرف لے کر آنے اس لئے ہم اس کے اندر یہ فوڈ کلر ڈالنے آپ جائیں تو پیپریکا پاوڈر یوز کر لیں اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ تیکہ نہیں ہوگا بہت زیادہ لیکن اس سے کلر اچھا آ جائے گا تو یہ میں نے ڈال دیا ہے تک کہ even half teaspoon تک میں نے یہ جہے وہ کلر ڈالا ہے آپ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کا کلر کس کالٹی ہے کیسے اب اس حساب سے ڈالیں نمک ڈال دیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دہی تو دہی کو میں اس کے اندر پھٹ کے ڈال رہی ہوں کلر آپ کو دہی کا اس وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ میں نے اس میں سپون وہ ہی یوز کیا جب میں نے فوڈ کلر کے لئے یوز کیا تھا تو بس دہی جا چکی اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب اس کے اندر آگیا سے وہ مسالہ جو ہم جو ہے وہ گرنٹ کر کے ڈالیں گے اب وہ اس کے اندر ڈال دیں گے تو مرینیشن اس کی کمپلیٹ ہے اب میں اس کے اندر مسالہ ڈالوں گی جو ہم نے زیرہ ثابت دھنیا کالی مرچ اور ہمارے پاس جو لال مرچ جو ہوتی گول والی اس کو بھون کے بنایا ہے تو وہ میں ڈالوں گے اور اسپون سے میجھر کر کے ڈالیں دیکھ لیں آپ کتے اسپون آپ کیس بن رہے ہیں اگر آپ کم مرچ پسند کر رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے حساب سے اجزٹ بھی کر سکتے ہیں ویسے ہی اگر آپ ویسے دیکھیں تو فور ٹیبل سپون تک یہ بنے گا بلکل بھرکے فور ٹیبل سپون ہی پھول بنے گئے تو پاس اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب یہ مرینیشن تیار ہے اب ہم اس کی گریوی کی طرف آئیں گے اب یہ ready ہے چکن کو مرینیٹ کرنے کے بعد ہم اس کی گریوی کی طرف آ جاتے ہیں جو گریوی کیلئے ہمیں چیزیں چھائیں اس میں دیکھیں یہاں پر میں میں پاس سب سے پہلے چاہتے ہیں چکن مرینیٹڈ رکھا ہوا ہے اس کو ہم use کریں گے گریوی بناتے ہوئے ہم چکن کے پیسز کو fry کریں گے اس کا مرینیٹ بھی اس میں use کریں گے اس کے لئے ہم میں پاس یہ فوٹ کلر ہے یہ آپشنل ہے اس اسٹیج پہ ہم دیکھیں گے اگر ہم ضرورت پڑی تو ہم use کریں گے اچھا اس کے لئے میں دھنیا لیے تھوڑی سی ون ٹیبل اسپون کا سوری میں تھی تین ہری مرچے ہاف کپ ہم اس میں oil چاہیے ہوگا اور کوئل ہم use کریں گے جس سے ہم جیس میں smoke دیں گے تو بس یہی کچھ چاہیے چلیں گے بنانا شروع کرتے ہیں گریوی oil گرم کر لیا تھا میں پین میں تو میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں پیاس تو سب سے پہلے ہم پیاس ڈالیں گے پیاس کو بہت زیادہ لال نہیں کرنا ہے پیاس پہ ہلکا سا کلر آنے لگے گا تو پھر ہم اس کے اندر چکن کے جو ہم نے مرینیٹ کیا ہوا چکن اس کے پیسز ون بائی ون ڈالیں گے اور اس کو پھر ہم فر کریں گے تو ابھی ہم پیاس کو تھوڑا سا ہلکا سا براؤن سا کلر آنے دیتے ہیں اچھا ہم اس میں ون بائی ون چکن پیسز ڈالیں گے ون بائی ون چکن پیسز ڈال کے ایک طریقے سے فرائی کرتے ہیں تو بس ون بائی ون میں پیسز ڈال رہی ہوں ابھی ہم مرینیٹ نہیں ڈالیں گے مسالہ رہن دیں گے اسی میں اس کو اچھے سے بھون لیں گے فل فلیم پہ چکن تقریباً دو منٹ سے میں نے بھون ہے دو منٹ تک بھونائی اس کی ہو چکی اور دیکھیں کلر بھی اس کا اچھا آپ کو نظر آ رہا ہوگا چکن کا جو مسالہ اچھا سے اس پر کوٹ ہو گیا اب اسے سٹیج پہ ہم ڈالیں گے تماتر تماتر میں دوبارہ بتا دوں اچھے گلے وے پکے بھی ہونے چاہیے تین میڈیم سائسے آپ کو تماتر لینے ریٹ کلر کے کچھ تماتر ہم یوز نہیں کریں گے تاکہ تماتر جلدی سے گھل جائیں اور فل فلیم پہ ہم اس کو بھونیں گے ہائی فلیم پہ بھونتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں یہ دیکھیں تماتر بلکل گھل سے گئے ہیں تو بس اب ہم اس کے اندر جو ہم آئے پر مائینیٹ بچا باتا چکن کا وہ ڈال دیں گے جو مسالہ تھا مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے سارا مسالہ ڈال دیں گے اچھے سے مکسنگ کریں گے اس کی یہ میں مسالے کے سب اس کو بھون رہی ہوں تاکہ کچھاپن ختم ہو اب سب چیزیں اس کے اندر جا چکی ہیں تو اب دیکھیں اوائل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے جب اوائل سیپریٹ ہو جائے اچھے سے بھون چکا ہے یہ تو پھر ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے پانی اتنا ڈالیں جتنے میں چکن آپ کو لگے کہ آپ کی گل جائے گے اتنا پانی ڈالیں ہاف کپ ڈال دیں ایک کپ ڈال دیں ایک کپ سے زیادہ پانی بہت زیادہ ہو جائے گا تو ہاف کپ ایک کپ تک اناف ہے اب ہم اس کو کور کر کے پکنے دیں گے چکن کے گلنے تک میں لیٹ کو کور کر دوں گی اور چکن گل جانے تک ہم اس کو پکائیں گے ایک طرف ہم اپس چکن ہو رہی ہے تو دوسری طرف دیکھیں میں نے کوئلہ رکھ دیا ہے اور اس کو دھیکا رہے ہیں تاکہ ہم اس کی دھونی دے سکیں اب چکن گل چکی ہے تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں ہم اس میں کوئلے کی دھونی دیں گے اچھے دیکھیں پانی بلکل اس کا ڈرائے ہو چکا ہے اسی طریقے ایک گریوی ہوتی ہے اس کی بہت رچ گریوی ہوتی ہے تو اس سٹیج پہ جب پانی سا ڈرائے ہو جائے اور آئل سائٹ سے سپریٹ ہو رہا ہو تو ہم اس کے اندر ہرہ دنیا ہری میچ اور ہی کسوری میتھی یہ ہاتھ سے اس طریقے سے مکھل کے ڈالیں گے کسوری میتھی کو آپ چیک کر لیں اگر آپ کو اس میں مطلب یعنی کہ اگر بچری جیسے لگے کچھ تو آپ اس کو دھوکے بھی ڈال سکتے ہیں کسوری میتھی میں اس طریقے سے مٹی مٹی سے لگتی ہے تو آپ اس کو دھو لیں پانی میں تھوڑے بھگو دیں اور پھر اس کے بعد ڈال دیں اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی ڈرٹ جا وہ ریموو ہو جائے تو بس اب یہ ڈن ہے اور اب ہم اس میں کیا کریں گے کوئلے کی دھونی دیں گے تو اس کے لئے میں سینٹر میں رکھوں گے ایلمونیوم فوائل ایلمونیوم فوائل سینٹر میں رکھیں اور جو کوئلہ ہم نے دھیکھایا تھا وہ ہم اس کے اوپر پلیس کر دیں گے اور پھر اس کے وائل ڈالیں گے اور دھونی دے دیں گے فریم کو ہم اس وقت آف کر دیں گے کیونکہ یہ ڈن ہے وائل ڈال دیں گے فیو ڈروپس اور اس کو کور کر کے اور پھر پھر ہم اس کو پانچ منٹ با سرف کریں گے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس مصد ہوا نکل رہا ہے بہت ہی مزیدار سی چکن انگارہ ہمیں اپس بن چکی ہے اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں نان کے ساتھ چھپاتی کے ساتھ ساتھ مہرائیتہ صلاح رکھیں انشاءاللہ کوئی ڈش بہت سکتے ہیں اسلام علیکم ویلکم ٹو اول آباوٹ کچن آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار سی چکن ملائی دکھا گریوی اس ڈش کو پریپیئر کرنا بہت آسان ہے بہت جلدی یہ بن جاتی ہے اور بنتی بہت بہت مسے کی ہے اس کے لابے ہم اس کے اندر کریم اور دہی اور باقی مسالے جس میں کاجو وغیرہ یوز کریں گے اس سے اس کا ٹیکسٹر بہت ہی رچ ہو جاتا ہے جو کہ اس ڈش کو بہت ہی یمی بنا دیتا ہے تو اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے تو چینل لازمی سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو فرنس اور فراملے کے ساتھ ضرور سے شیئر کیجئے چکن ملائی ٹک کا گریوی بنانے کے لئے میں چیزیں چاہیئے وہ نوڈ ڈاؤن کر لیجئے اس کو بنائیں گے دو سٹیپ میں پہلے ہم بنائیں گے پہلے ہم کریں گے چکن کو مائینیڈ اس کے لئے ہم بنائیں گے گریوی تو چکن مائینیشن کے لئے جو میں چیچے چاہیئے وہ سب سے پہلے اس میں ہم ہا پاس رکھا ہے چکن یہ 400 گرام چکن ہے اور دیکھیں میں نے تھوڑے بڑے پیسز رکھیں بہت چھوٹے پیسز کے نہیں رکھیں پہلے بڑے پیسز رکھیں اس کے اور 400 گرام تک چکن ہے میں نے یہ بونز کے ساتھ لیا آپ چاہیں تو بونلیس بھی لے سکتے ہیں لیکن بونز کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جو مزہ ہے وہ ذات اچھا ہوتا ہے اگر آپ اس کو گریوی میں بنا رہے ہیں ملائی ٹکے کو اچھا تو یہ 400 گرام چکن ہو گیا اس کے لئے اس کے اندر جو مسالے ہمیں چاہیئے ہوں گے جب ڈالیں گے اس میں میں نے لیا 1 ٹی سپون یہ زیرہ پاورڈر زیرے کو بالکل پاورڈر نہیں بنایا تھوڑا سا دردرہ سا رکھیں گے 1 ٹی سپون ثابت دھنیا کو میں نے پیس لیا ہے اس کو میں نے دردرہ سا رکھا ہے 1 ٹی سپون ہمارے پاس ہے یہ کالی مرچوں کا پاورڈر ہے یہ تینوں ہی چیزوں کو میں نے بھی فریش پیسا ہے تاکہ اس کی خوشبو اس میں بہت اچھی آتی ہے تو اسی وقت پیسیں ہیں تاکہ اس کا ٹیسٹ اچھا رہے 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ پاورڈر نمک اپنے ساتھ سے لے لیں 1 ٹی سپون ہمارے پاس ہے گرم مسالہ پاورڈر یہ سبھی چیزیں چکن مائنیشن میں جائیں گی 1 ٹی سپون ہم اس میں ادھا کلیسن کا پیس لیں گے اس کے لئے ہم اس کے اندھا یوز کریں گے ایک چھوٹا لیمن اور اگر آپ لیمن جوس لے رہیں تو 1 ٹی سپون لیمن جوس لے لیں یا سرکہ لے رہیں تو 1 ٹی سپون تک سرکہ اناف ہوگا اچھا یہ میرے پاس رکھا ہوئے ہیں یہ دہی ہے یہ ہاف کپ دہی ہے اس میں ہم 2 ٹی سپون مائنیشن میں ڈالیں گے باقی جو ہے وہ گریوی میں جائے گی اور یہ ہاف کپ کریم ہے اس میں 2 ٹی سپون مائنیشن میں جائے گی باقی گریوی میں یوز کریں گے چکن کو برینڈٹ کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے شکن کے اندر ادھر کلیسن کا پیسٹ تو یہ میں ڈال لیوں 1 ٹی سپون تک ادھر کلیسن کا پیسٹ اس کے بعد ہم اس کے اندر جو اس کے سوخی مسالے جو میں نے آپ کو بتایا تھے جو ڈرائی سپائس تھے وہ ڈالیں گے جس میں ہمارے پاس ہے 1 ٹی سپون سیرہ 1 ٹی سپون دھنیا 1 ٹی سپون جو ہے وہ کالی مرچیں تینوں پیسے میں ہیں 1 ٹی سپون چارٹ مسالہ نمک اپنے ساپ سے لے لیں 1 ٹی سپون گرم مسالہ اس کے اندر چلیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے دہی دہی آپ کا گارہ ہونا چاہئے پتلا دہی پلکل لیفشی ہو جو اس نہیں کریں گے اس میں آپ گارہ دہی ڈالیں گے 2 ٹی سپون اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے کریم آپ اپنی مجھ سے چاہیں تو پیکٹ کی لے لیں یا پھر آپ فریش لینا چاہئے فریش لے لیں میں نے پیکٹ کی یوز کی ہے اس کے علاوہ آپ دودھ کی بلائی یوز کرنا چاہئے تھا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے بہت زیادہ اس کا ٹیکسٹر جو ہے مطلب بہت کریمی نہیں ہوگا تو اگر آپ بہت اچھا کریمی ٹیکسٹر چاہ رہے ہیں تو پھر آپ پیکٹ کی یا فریش فریم یوز کریں اچھا یہ میں نے لیمن جوز ڈال دیا ہے ایک چھوٹا لیمن لے کے میں نے اس کو سکر کر کے ڈال رہی ہوں ویسے کہ آپ لیمن جوز ڈالنے تو ون ٹی سپون تک لیمن جوز لے لیں اور اگر لیمن جوز نہیں یوز کرنا چاہ رہے سرکر ڈالنا چاہ رہے تو ہاف ٹی سپون تک سرکر اناف ہوگا اب سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور کم سے کم ایک گھنٹے کے لئے ہم اس کو معینیشن ڈائم دیں گے ایک گھنٹے ہم ضرور اس کو معینیٹ کریں اور اگر آپ اچھے ڈال چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو اوور نائٹ بھی معینیٹ کر سکتے ہیں کور کر کے فریج میں رکھ دیں اور اس کے بہت اچھے ڈال لاتا ہے یا آپ چاہئے تو آپ چاہے وہ چار سے شہ گھنٹے معینیشن ڈائم دے دیں جتنا ٹائم معینیٹ ہو پر اتنا اچھے ڈال لائے گا اب جس میں ہمیں مسالہ بنانا ہے جس میں ہمیں چکن کو فرائی کرنا ہے وہ ہم نے پین لے لیا اس کے اندر میں نے ٹو ٹیبل سپون مکھن اور ساتھ ساتھ میں نے ڈال دیا ٹو ٹیبل سپون مکھن جب یہ بٹر ہمارے پاس ملٹ ہونے لگے گا تو ہم اس کے اندر ڈالنا شروع کریں گے چکن کی پیسز چکن پیسز کو اب ایک ایک کر کے ڈالیں اس طریقے سے ڈالیں ایک ایک کر کے اور کوئی پیس کسی پر اوور لائپ نہ ہو اس بات کا دھیان رکھیں اور فلیم کو اب میں اس کے جو ہے وہ تھوڑا میڈیم کی طرف کر دوں گی اور اس کو ہم پکنے دیں گے تاکہ یہ اس کے جو مسالہ ہے وہ سب اس کے اوپر کوڈ ہو جائے اور اچھا ہے اس پہ جو ہے وہ کلر ساتھ ہے جب تک ہم اس کو پکائیں گے اور باقی جو یہ مائنیٹ بچا ہے چکن کا اس کو ہم گریوی میں یوز کریں گے بیچ بیچ میں ہم پیسز کوالٹ پرنٹ بھی دیں گے تاکہ جو ہے وہ صحیح سے فرائی ہو جائے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کرنے سے چکن پہ جو مسالہ ہوتا ہے وہ کوڈ ہو جاتا ہے اور ایک اچھے سے جو ہے وہ کلر بھی چکن میں آ جاتا ہے تو ہم جب تک اس کو بغائیں گے جب تک اس کا مسالہ رائن ہو جائے اور اس پہ کلر ساتھ آ جائے اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے اور آپ کو یہ مسالہ اس کا پکا ہوا لگے گا اس اس اسٹیج پہ ہم کیا کریں گے کہ چکن کی پیسز کو اس میں سے ہی پیسز کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اب اس کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں اور اس میں ہم دیں گے کوئلے کی دھونی کوئلے کو میں نے گرم ہونے رکھ دیا تھا اور وہ دہکنے لگا ہے تو میں اب اس سینٹر میں رکھ رہی ہوں کوئلہ دیکھیں کوئلہ میں نے سینٹر میں رکھ دیا اس کو پہ ہم دھوڑا سو آئل ڈپکائیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اور جب تک ہم گریوی پرپیر کر رہے ہیں اس کو ایسے ہی کور رہن دیں گے اب ہم آتے ہیں گریوی پرپیشن کی طرف گریوی پرپیشن کی طرف گریوی پرپیشن کے ہم کیا کریں گے کہ ہم یہ دیکھیں گے میں پاس لیپ ٹوبر چکن مائنیٹ رکھا وہ ہم یوز کریں گے اس میں اس کے علاوہ یہ کریم ہے جس میں ٹو 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 بلس پن ہم نے جائے وہ میں اینی چھ میں ڈال دیتی ہاپ کب تک کریم ہے ہاپ کب تک دہی ہے اور اس کے علاوہ چاہیے اس میں چیزیں یہ ایک چھوٹی پیاز لیا ہے میں نے دیکھیں میڈیم سائز سے بھی کم ہیں یہ اس کو میں آٹھ دس کاجو کے ساتھ یا بارہ کاجو لے لیں اس کے ساتھ ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے اور ون فور ٹیسپن ہم ہاں پاس لال مچ کا پاورٹر ہے تھوڑا سا نمک یوز کریں گے زیادہ مسانے میں اس میں یوز نہیں کریں گے کیونکہ ہم لیپ ٹوپ مائنیٹ بھی یوز کر رہے ہیں تو اناف ہوگا اچھا ون ٹیسپن تک ہم اس میں کسوری میتی یوز کریں گے یہ ساری چیزیں ہو گئیں اس کے نام میں اس کے اندر یوز کروں گے ون فورتھ کپ تک آئل تو جلائیں گریوی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سیم پین کو یوز کرتے ہیں میں اس کے اندر آئل ڈال دیا ہے ون فورتھ کپ تک آئل ڈال دے اور پین وہی ہے جس میں ہم نے چکن کی پیسٹ کو فرائی کیا تھا اب یہ دھوڑا سا گرم ہو جائے دیل تو ہم اس کے اندر باقی چیزیں ڈالیں گے گریوی کی اچھا یہ ہم نے پیسٹ بنایا ہے پیاس اور کاجو کا جو شروع میں میں نے آپ کو پیاس دکھائی تھی اور کاجو دکھائی تھی ان کا ہم نے پیسٹ بنا لیا اس کو فرائی کریں گے میلیوم لیمپیا میں اس کو اتنا پکان ہے کہ پیاس کا جو کچھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے اچھا پیاس کا کچھا پن جب ختم ہونے لگا گیا تو کونے سا آپ دیکھیں گے اوائل سپریٹ ہو رہا ہے اچھمین کے پانی وغیرہ جو پیاس کے اندر ہوتا ہے یا پیسٹ بے جو اگر آپ نے تھوڑا بات پانی یوز کیا تو وہ سب ختم ہو گیا تو پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے جو ہمارے پاس چکن جو فرائی کی تھی اس کا جو بیرینیٹ تھا لیفٹ اوپر وہ ڈالیں گے اچھا اس کے لئے میں اس کے اندر ڈال نہیں ہوں نمک اور یہ لال مرچیں زیادہ میں نے اس کے تو مرچیں وغیرہ یوز نہیں کی کیونکہ اس کے جو کلر ہوتا ہے وہ تھوڑا وائٹ طرف ہوتا ہے اس پجائے سے ہم نے جب وہ کم لال مرچ یوز کی ہے اچھا پس ہم اس کو فرائی کریں گے ساتھ ساتھ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے دہی جو ہمارے پاس دہی تھی ٹو ریبل سپن ہم نے مائنیشن میں ڈال دی تھی باقی جو بچی دہی تھی ہم نے وہ اس کے اندر ڈال دی ہے اور اس کے اندر ڈال رہی ہوں میں کریم جو کریم ہمارے پاس ہی وہ ڈال دی ہے اب ان سبھی چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے اچھے مکس کریں اب آپ دیکھیں اس کا ٹیکٹر دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ٹیکٹر جب ہو جائے سمودھ بلکل گریو بن جائے تو پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے چکن کے پیسز جو ہم نے فرائی کر کے نکال لیتے ہیں وہ اب پیسز ہم اس کے اندر ڈالنا شروع کریں گے چکن کے پیسز ہم نے فرائی کیتے ہیں میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اچھا اس وقت آپ جو اس کو مکس کریں اور چکن اس وقت گلہ با نہیں ہوگا تو ہم نے اس کو فرائی کیا تھا تو تھوڑا بات پانی ڈال کر اس کو کور کر کے چکن کے پک جانے تک گل جانے تک اس کو پکائیں اب میں اس کے اندر ڈال لیوں کا سوری میں تھی جب نے روک لی تھی کہ سوری میں تھی وہ ڈال رہی ہوں سبھی چیزیں میں اس کے اندر جات چکی ہیں اب ہم اس کو کور کریں گے پکنے کا ٹائم دیں گے اگر آپ کو ضرورت فیل ہو تو آپ اس کے اندر اس وقت تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو گلنے دیں تھوڑا سا پانی ڈال دیں اور چکن کے گل جانے تک اس کو پکائیں تو بس اب کور کریں گے اور چکن کو ضرور چیک کر لیجئے گا کہ اس وقت چکن اتنا گلبہ نہیں ہوگا تو اس کو تھوڑا ٹائم دیں گے پکنے کا کور کر دیتے ہیں اس کو پکنے کا ٹائم دیتے ہیں تقریباً دس منٹ وقت میں نے دیکھیں اس کا کور ہٹایا اور دیکھیں اس کے ٹیکسٹر دیکھتے سموت آگیا ہے تھوڑا سا میں نے اس کے اندر پانی ڈالا تھا تاکہ چکن جائے وہ گل جائے اب بس میں دینی ہوں کوئلے کی دھونی تو سینٹر میں میں نے جائے وہ ایلمونیوم فائل رکھ دیا ہے اور کوئلہ میں نے دیکھا لیا تو وہ رکھ دیا ہے اوپر ہم تھوڑا سوائل ٹکائیں گے اور اس کو جائے وہ کور کر دیں گے اچولہ بند ہے ہمارے پاس پھر اس کے پاس ہم اس کو دس منٹ بعد جو وہ سرف کریں گے اسیتار سے چکن ملائی تک کا گریب ہمارے پاس بند چکی ہے اس کو سرف کرنے لاتے کے ساتھ ریسپی پسند آنے پر اسپی کو لائک کیجئے فرینٹس اپارم میں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ